السلام علیکم ویورز سب سے پہلے تو اللہ پاک کی شکر کے ساتھ آج کا ہم ویلوگ شروع کرتے ہیں اور یہاں پر میں آج آپ کو جو ریسپی بتانے لگی ہوں یہ ریسپی سبزی کی بنی ہوئی ہے اسے ہم بھنڈی کی سبزی کہتے ہیں جن کے بچے بھنڈیاں نہیں کھاتے شوق سے یہ سب ان لوگ لی ہیں یہاں سب سے پہلے آپ نے ایک باول لینا ہے اس کے اندر آپ نے ایک چمچ سرکہ ڈالنا ہے ایک چمچ آپ نے اس کے اندر سویا سوس ڈالنا ہے اور ایک چمچ ہی آپ نے ہارٹ چلی سوس ڈالنا ہے اس کے علاوہ آپ نے گارلک پاوڈر آدھا ٹی سپون کالی مرچ آدھا ٹی سپون لینی ہے مکس اوریگینو آدھا ٹی سپون لینی ہے نمک آدھا ٹی سپون لینا ہے پیپرکا آدھا ٹی سپون لینا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے دو چمچ ریفائن فلور کے لینے ہے یعنی کہ میدہ لینا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے اس کے اندر چکن پاورڈر شامل کرنا ہے اگر آپ کے پاس چکن پاورڈر نہیں ہے تو آپ کیوبز لے سکتے ہیں اور چکن کیوبز کو آپ میش کر کے اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر میں نے بھنڈیا لی ہے بھنڈیا 250 گرام ہے یعنی کہ ایک پاؤ کے قریب ان بھنڈیوں کو آپ اس طرح بتائے گئے طریقے سے کاٹ لیں اچھی طرح کاٹ کر آپ ان کو رکھ لیں کاٹنے کے بعد آپ نے بھنڈی کو اس طریقے سے کٹ لگانا ہے لگا لیں تاکہ وہ بھنڈی اس طرح سے پوری نہ کھلے لیکن تھوڑی سی اس میں کٹ لگ کے تھوڑا سا کھل جائے اور اس کے اندر اچھا سا فلیور آ سکے اس کے بعد آپ تمام بھنڈیوں کو اسی طرح کٹ لگا لیں اور کٹ لگانے کے بعد آپ تھوڑی سی ٹوٹ پکس لیں ٹوٹ پکس لے کر آپ ایک ایک ٹوٹ پکس اٹھائیں اور ہر بھنڈی کے اندر آپ انسرٹ کر دیں تاکہ یہ بچوں کو کھانے میں اچھی لگیں اس طرح سب کو ایک سائٹ پر رکھ لیں سب سے پہلے آپ نے ایک بھنڈی اٹھانی ہے اور اس کو آپ نے جو آپ نے لیکوڈ بنا کر رکھا ہے آپ نے اس کے اندر اور باہر اچھی طرح اس کو لگا دینا ہے یہ ساری بھنڈیوں کو جب یہ لیکوڈ لگ جائے تو ان بھنڈیوں کو آپ لگا کر ایک سائٹ پر ایک الگ سے برطن میں رکھ لیں اچھی طرح لگائیں اندر بھی اور باہر بھی تاکہ یہ ٹیسٹ اس کے اندر چلا جائے اور اس کے اندر اچھا سا فلیور آ سکے اب آپ نے یہ ساری بھنیاں ایک سائٹ پر رکھ لینی ہے اور اس کے علاوہ جو ڈرائے انگریڈن مکس کی ہیں اس میں اس بھنڈی کو اس طرح سے ریپ کرنا ہے جس طرح کہ آپ کو نظر آ رہا ہے ویڈیو میں اس کے بعد ایک بھول لیں اس کے اندر سادہ پانی لیں اور اس بھنڈی کو اس بھول میں ڈپ کریں پانی والے بھول میں اور پھر اس کو دوبارہ سے میدے کی کوٹنگ کریں جو آپ نے مکس فلور بنا کر رکھا ہے اسی طرح باری باری تمام بھنیاں اٹھائیں اور ان کو اٹھا کر یہ آپ اچھی طرح پہلے اس کو ڈرائے میدہ لگائیں اس کے بعد پانی میں اور پھر دوبارہ سے لگا کر اس سب کو الگ سے سائٹ پر رکھ دیں اچھا جی جیسا کہ تمام بھنیوں کو میدہ لگ چکا ہے اور یہ سارا ان کو لگ چکا ہے ایک کڑاہی میں آئل لیں آئل میں نے پہلے سے گرم کر کے رکھا تھا ان سب بھنیوں کو اس کے اندر ڈال دیں اور ڈال کر اس کو فری کر لیں اچھی طرح فرائی کرنے کے بعد اس کی پلکل گولڈن بران ہو جائیں اس پر پھر دیں سکتا دارلیں ان کو باہر نکھائیں اس کی پہلے میں یہ نکھائیں اس کے دیوں سے چکا میرڈ لگ جاتے ہیں فرائی ہونے میں اور یہ بہت اچھے چپ فرائی ہو جاتے ہیں جب یہ فرائی ہو جائیں تو آپ ان کو باہر نکال لیں اپنے ایک پلیٹ میں نکال لیں اور جب یہ پلیٹ میں باہر آ جائیں تو آپ اس کو کیچپ اور کریم کے ساتھ سرف کریں یا ماینیز لگا سکتے ہیں جو بھی آپ کے بچے پسند کرتے ہیں اس لحاظ سے اس کو گارنش کریں اور اس کو گرمہ گرم اور کرسپی جو ہے وہ کھائیں اس کا کرسپ بہت مزے کا ہے آپ کے بچے اس کو بہت پسند کریں گے بڑوں کو بھی یہ بہت پسند آئے گا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا آپ کا بہت شکریہ اور انشاءاللہ پھر نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملیں گے